عدالت میں مچلکے جمع نہیں کرائیں گے وہ سب سے پہلے کہیں گے کہ جو خواتین اور بچوں کا حصار ہے زمان پارک میں جہاں پہ وہ روح پوش ہیں وہاں سے نکل کر باہر آئیں گے اور کہیں گے کہ جی میں آگیا ہوں میں عدالتوں میں جتنی بھی زمانت کی درخواستیں ہیں جتنے بھی میں نے مچلکے جمع کرائیں ہیں یہ میں سب واپس لیتا ہوں اور میں مقدمات کا سامنا کروں گا جس نے مجھے پکڑنا ہے وہ پکڑ لے مگر بدقسمتی سے خان صاحب کا ایک ماضی ہے جس میں سیاسی جدو جہد کا جو وہ ڈراما رچاتے ہیں اس میں کسی قسم کی نہ کوئی قربانی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قیدو بند کی سہوتیں نہیں ہیں اس میں آپ کو کوئی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے یہ شخص نظر نہیں آئے گا آپ اگر نظر دھڑائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وکلا تحریک کے دوران جب لاہور میں چھاپا پڑنے کا ڈر تھا تو یہ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر فرار ہو گئے تھے اور یہ باقی موقعوں پہ بھی پوری لانگ مارچ میں آپ تھوڑا سا آپ کو ماضی قریب میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مشکل وقت آیا یا یہ بھاگ گیا یا یہ چھپ گیا اس کو دو ہی کام آتے ہیں یا چھپنا یا بھاگنا اور وکلا تحریک میں جب عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کا اعلان ہوا تو آپ کے علمے نواز شریف صاحب مارڈل ٹاؤن سے نکلے اور ابھی گجرہ والا نہیں پہنچے تھے تو عدلیہ بحال ہو چکی تھی اس پوری سیاسی جدو جہد میں عدلیہ بحالی تحریک میں جو رول آف لاہ کے لیے ایک سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں جنگ لڑی عمران خان صاحب پوری تحریک میں روپوش تھے کہیں نظر نہیں آئے لانگ مارجر تھا تو باقی دیگر سیاسی جماعتیں بھی شریک تھی مگر یہ واحد آدمی ہے جس کو گرفتاری سے نجانے کیوں اتنا ڈر لگتا ہے اور اس پر اتنا خوفتاری ہوتا ہے کہ یہ عدلیہ بحالی تحریک میں بھی روپوش رہا یہ اب بھی چھپ کے بہانوں کے ذریعے اپنا وقت گزار رہے ہیں تو آج توشہ خانہ کے کیس میں جب آپ کے سامنے یہ ساری بات ہے کہ فرد جرم نے آئد ہونا تھا تو آپ کتنی دیر چھپیں گے ٹانگ کا بہانہ کر کے آپ کتنی دیر عدالتوں کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے آپ کتنی دیر یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں عمران نیازی صاحب آپ کے ڈیلینگ ٹیکٹکس آپ ہر کیس میں اس کو میرٹ پہ آرگیو کرنے کی بجائے آپ ٹیکنیکیلٹیز کا سہارا لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے جس کی بنا پہ جو مقدمہ چل رہا ہے یہ کئی سال تاخیر کا شکار ہو کلاسک ایگزامپل فورن فنڈنگ کیس کی ہے چھے سال لگے فورن فنڈنگ کیس کو ڈیسائیڈ ہونے میں کیونکہ خان صاحب کیا کرتے تھے ان کے پاس ایک وکلا کی ٹیم ہے اچھا یہ الزام ہمارے پہ لگاتے ہیں جنہوں نے نیپ کا ٹرائل ڈیلی بیسز پہ فیس کی ہے جن پہ فرد جرم بھی آئید ہوئی جنہوں نے میرٹس پہ اپنے کیس آرگیو کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرخرو ہوئے مجھے بتا دیں کہیں ٹیکنیکیلٹی کا سہارا لیا ہو کہیں کہا ہو کہ یہ کیس میرٹ پہ نہیں سنا جانا چاہیے آپ کے پاس وکلا کی ایک ٹیم ہے آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے بہانے بازی کیسے کرنی ہے دھوکہ کیسے دینا ہے اور راہ فرار کس طریقے سے اختیار کرنی ہے تو شاہ خانہ کا آج کیس تھا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اگر فیزیکلی نہیں آسکتے تھے کم از کم ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیتے فرد جرم آئید ہو جاتی مقدمہ آگے چلتا ڈر کس بات کا ہے اگر انسان نے کچھ غلط نہ کیا ہو تو اس کو تو ڈر نہیں ہوتا میاں نواز شریف نے آپ کے علمے ہیں جو نیاب کا ٹرائل تھا وہ روزانہ کی بنیادوں پہ وہ پیش ہوتے تھے میاں شہباز شریف مریم نواز شریف حمزہ شہباز شریف خواجہ سعید رفیق خواجہ سلمان رفیق احسن اقبال خواجہ عاصف شاید خاکان عباسی میں کس کس کا نام لوں حنیف عباسی صاحب ہیں کامران مائیکل صاحب ہیں حافظ میاں نمان صاحب ہیں کمر الاسلام راجہ صاحب ہیں جعویر لطیف صاحب ہیں قید و مند کی سوقتیں برداشت کی میرٹس پر اپنے کیس آرگیو کے یہ نہیں کہا کہ ہمارے سے مت پوچھو ہم کیوں بتائیں ہم نے جواب نہیں دینا ہم ڈیمار ہو گئے ہیں ہم عدالت نہیں آسکتے اگر جھوٹ منافقت فریب مکر اور دھوکے کی انسانی شکل ہے تو وہ امران احمد خان نیازی ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو اگر جھوٹ منافقت مکر فریب اور دھوکے کی کوئی انسانی شکل ہے تو اس کا نام امران احمد خان نیازی ہے کال اور ہے فیل اور ہے منافقت کی تین نشانیاں ہوتی ہیں جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا اور جب بھی امانت دی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا یہ امانت میں خیانت کا کیس ہے توشہ خانے کا اور کیا امر مانے ہے کہ آپ پیش نہیں ہوتے ہیں یہ ڈلینگ ٹیکٹکس اس لیے اپنائے جا رہے ہیں کہ کیس کو اتنا تاخیر کا شکار کر دیا جائے کہ یہ کیس ڈائی ڈاؤن کر جائے یہ ایک فرسودہ نظام کی نظر ہو جائے اس میں کوئی جزا سزا نہ ہو سکے اس کو منطقی انجام تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے جیل بھرو تحریک جو ہے وہ عدالتوں سے استثناء لینے کی تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے یہ جیل بھرو تحریک کم ہے اور یہ عدالتی استثناء کی تحریک زیادہ ہے ایک کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے دیکھیں ایک ایفیڈیوٹ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک بچی ہے تیریان جیڈ وائٹ اس کے والد جو ہیں اس کی والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی میں اس کی خالہ کو اس کا گارڈین مقرر کرتا ہوں ایفیڈیوٹ لاہور میں دو دار چار میں سائن ہوا اسی طرح کا ایک ایفیڈیوٹ جمائمہ صاحبہ نے سائن کیا اور کہا کہ یہ گارڈین مقرر کر رہے ہیں تیریان جیڈ وائٹ کی خالہ سیتا وائٹ کی بہن کو اب دیکھیں یہ ایک قانونی معاملہ ہے اس کی اخلاقیات میں اس کے باقی ایسپیکٹس میں سماجی اس کا جو ایسپیکٹ ہے سوشل ایسپیکٹ ہے یہ اس کا کیس نہیں ہے یہ ایک لیگل کیس ہے کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کے بچے ہیں آپ نے ان کو ڈیکلیئر کرنا ہے الیکشن کمیشن میں بھی فیڈل بورڈ آف ریونیو میں بھی اور اگر آپ اپنے بچے ڈیکلیئر نہیں کرتے ہیں آپ کو پبلک آفیس ہولڈر رہنے کا حق نہیں ہے آپ نے آپ صادق اور امین نہیں رہے آپ پہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری لگتا ہے میں اس بیعث میں ڈلتا ہی نہیں ہوں کہ یہ اخلاقی طور پہ کیا ہے اور یہ سماجی طور پہ کیا ہے میں قانونی بات کروں گا کہ جب سپیریئر کورٹ آف لاؤس انجلیس کا ایک آرڈر موجود ہے جس میں بڑے کلیئر الفاظ ہیں اس کیس میں پچھلی تاریخ پہ وکیل صاحب نے کہا میرا دانت ٹوٹ گیا ہے میں بول نہیں سکتا ایک دن پہلے وہ کسی عدالت میں پیش ہو کر اپنا کیس آرگیو کر رہے تھے اس میں بھی ڈلین ٹیکٹکس ہیں باتا ہے کہ اگر اس کا نتیجہ اگر اس ایفیڈیوٹ کو مان لیا جائے کہ میں اس بچی کی خالہ کو اس کا گارڈین ڈیکلیئر کر رہا ہوں لاؤس انجلیس سپیریئر کورٹ کے آرڈر کو بھی مان لیا جائے تو یہ سیدھی نا اہلی ہے امران خان صاحب کی اگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایفیڈیوٹ میرا نہیں ہے ایفیڈیوٹ جھوٹا ایفیڈیوٹ دینے کا مطلب ہے آپ نے حلف میں غلط بیانی کی ہے اس کی صدا بھی ڈسکولیفیکیشن ہے تو یہ فس گئے ہیں یہ بند گلی میں آگئے ہیں اب قانونی ٹیم کیا کر رہی ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے خان صاحب ڈلے کریں ڈلے کریں آپ کی امتان کو سال گھینچ لیں گے آپ باہر نہ نکلیں کیونکہ اگر آپ باہر نکلے تو آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا آپ کو توشہ خانہ کی چوری کا جواب دینا ہوگا آپ کو ٹیرین جیڈ وائٹ والے کیس میں جواب جمع کرانا ہوگا ابھی ٹیرین جیڈ وائٹ کے کیس میں جواب کیا جمع کرائے اس میں لکھا ہے کہ ہم اس کوٹ کی جورسٹکشن کو نہیں مانتے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا ہے فورن فنڈنگ میں چھ سال یہ کیا کبھی دائرہ اختیار کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن کے کبھی دائرہ اختیار کے علاوہ سکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا کبھی سٹے آرڈر کبھی ایک سٹے آرڈر کبھی دوسرا سٹے آرڈر کبھی تیسرا سٹے آرڈر سال قید میں ڈال دیں اور یہ نکھا لادلہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ تاخیری حربیں استعمال کر کے وہ چوری سے بھی بچ جائے گا وہ نہ اہلی سے بھی بچ جائے گا وہ اپنے ڈاکوں سے بھی بچ جائے گا تاخیری حربیں آپ سو استعمال کر لیں آپ کو اس بیٹی کا اور توشہ خانہ کے تحائف کا جواب دینا ہوگا یہ کافی نہیں ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک جواب جمع کرا دیں کہ جی یہ دائرہ اختیار نہیں ہے میں پہلے یہ کیس آیا تھا یہ پہلے یہ کیس سنا نہیں گیا تھا میں پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہا میں امینے نہیں ہوں میں فلان نہیں ہوں آپ جو مرضی ہیں بھائی آ کے جواب دیں ہے کہ نہیں یہ ایفیڈیوٹ آپ نے دیا ہے کہ نہیں دیا یہ لیگل ایک بحث ہے میں اب دوبارہ کہتا ہوں کہ میں اس کے اخلاقی اور سماجی پہلو پہ نہیں جانا چاہتا مگر اگر قانون کا اطلاق کسی اور امینے پہ ہوتا ہے تو وہ عمران احمد نیازی پہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تاخیری حرب استعمال کر کے راہے فرار اختیار کر لیں اور یہ کیسز میں میری اونریبل سپریم کورٹ سے یہ گزارش ہے اور ہاتھ جوڑ کے مدبانہ گزارش ہے ان کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل شروع کیا جائے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے نواز شریف کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو شہباز شریف کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو آصف زرداری کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو مریم نواز شہباز کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو حمزہ شہباز کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو اور ایک لادلہ بیٹھا ہے جس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ منصف بھی تھوڑا سا کتراتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتا ہے یہ ٹرولنگ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ میری آپ سے گزارش ہے آپ نے انصاف کرنا ہے یہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہونے چاہیے اگر آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی سری ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں نہیں لگتا فیصلہ کر دیں کہ نہیں لگتا جو پیٹشنر ہے وہ اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے اگر توشہ خانہ کی چوری آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کی تو یہ میریٹ پہ آکے فیس کریں اس کا فیصلہ کر دیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں انصاف کا دورہ میار ہو کچھ لوگوں پہ وہ اور طرح سے لاغو ہو کچھ لوگوں پہ وہ اور طرح سے لاغو ہو اب دائرہ اختیار کو چیلنج کرنا سٹے آرڈر لینے کا یہ ماسٹر ہے مسٹر جیل بھرو تحریک نہ جیل کا مطلب پتا ہے نہ جیل بھرنے کا مطلب پتا ہے نہ تحریک کا مطلب پتا ہے حالا اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے جس میں نہ تحریک کا ان کو پتا ہے نہ انصاف کا پتا ہے ہر جگہ پہ سٹے آرڈر اور دائرہ اختیار کو چیلنج سٹے آرڈر دائرہ اختیار کو چیلنج کرے نا سامنا کیوں نہیں کرتے میں چیلنج کرتا ہوں میرٹ پہ آ کے بحث کریں تیرین جیڈ وائٹ کیس میں میں چیلنج کرتا ہوں میرٹ پہ آ کے بحث کریں تو شاہ خانہ کیس میں جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ فراغ گوگی کے دفعہ میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ فراغ گوگی پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے میں کچھ سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیش بوائز کی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اشاریہ چھے عرب روپیہ رشوت کا ایک اشاریہ چھے عرب روپیہ عمران خان صاحب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ثبوت کہاں ہیں کہ عمران خان صاحب نے رشوت لی ہے عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر علیہ کیوں لگایا گیا تھا کس نے لگایا تھا کیا بشرا بی بی نے نہیں لگوایا تھا کیا ان کی بزدار صاحب کی علیہ سے دوستی نہیں تھی بزدار صاحب میں کون سی قابلیت تھی کہ ان کو پنجاب کا وزیر علیہ لگایا گا صرف مال کمانا تھا جس عورت نے گھڑیاں نہیں چھوڑی بریسلٹ نہیں چھوڑے ہار نہیں چھوڑے پوسٹنگ ٹرانسورز پہ میں حلفوں نہیں آپ کو بات کرتا ہوں کہ ٹھیکوں میں اور پوسٹنگ ٹرانسورز میں یہ کمیشن لیتے تھے بیٹھ کے احسن جمیل گجر صاحب کئی لوگوں کی سفارش ہم نے ان کو کی ہے اس دور میں ہمارے بھی دوست ہیں پولیس میں ایڈمنسٹریشن میں کبھی کوئی عورت نہیں ہوتا تھا تو فون کرتا تھا کہ یہ آپ کا اگر کوئی دوست احسن جمیل کا جاننے والا میری پوسٹنگ کرا دیں میرا چھوٹا بھائی خود چل کے گیا احسن جمیل کے پاس ایک عدی سفارش کری میں کیا بتاؤں آپ کو ہم ایک شہر کے رہنے والے ہیں گجرانوالا کے ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے یہ ساری منی لانڈرنگ کی گئی ہے اب یہ کیش بوائز ہیں یہ پہلا کیش بوائز آپ دیکھیں محمد انوار الحق سن افتا محمد اس نے جو ٹوٹل ڈپوزٹ کروایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے کہ سات سو چوون ٹرانزیکشن کیے اس ایک بندے نے سات سو چوون ٹرانزیکشن کیے اور ٹوٹل اماؤنٹ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل اماؤنٹ اس کی بنتی ہے چیاسی کروڑ انتیس لاکھ روپیہ اس نے فراغوگی کے اکاؤنٹ میں کیش جمع کرایا ہے ذرا انڈ پہ آئیں یہ سارے کیش بوائز ہیں انڈ پہ آئیں ذرا فیصل مسیح ہے احمد منصور ہے ناصر نواز ہے آگے انڈ پہ آئیں انڈ پہ آئیں انڈ پہ آ جائیں یہ دیکھیں روکیں اتھوڑا اوپر یہ در روکیں ذرا جو کل ٹرانزیکشن ہیں وہ نو سو انسٹ ٹرانزیکشن ہیں یہ جو انڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کل جو ٹرانزیکشن جو پیسے جمع کرانے کیلئے کروائے گئے وہ نو سو انسٹ ٹرانزیکشن ہیں اور یہ ایک اشاریہ چھ ارب روپیہ کیش جمع کرایا گیا ہے فراغوگی کے اکاؤنٹ میں تین سال میں یہ تین سال کا فگر ہے مجھے پاکستان میں کوئی ایسا کاروبار بتا دیں کہ جس میں نہ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہے نا کروس چیک ہے نا ڈرافٹ ہے نا منی آرڈر ہے نا پے آرڈر ہے صدہ کیش اب یہ تین سال میں ایک اشاریہ چھ ارب روپیہ کیش کس کاروبار سے منافع آیا ہے کیا کوئی اس ملک میں جواب دینے والا ہے اور مجھے غلط ثابت کر دیں کہ فراغوگی کو پاکستان سے فرار امران خان اور بشرا بی بی نے نہیں کرایا یا یہ ایک اشاریہ چھ ارب روپیہ کیش تین سال میں جو کمایا گیا ہے وہ امران خان اور بشرا بی بی کی معونت اور اعانت سے نہیں کمایا گیا میں بالکل چپ کر جاتا ہوں نہیں بات کرتا اس ایشو پہ مگر بات یہ ہے کہ فراغوگی کے احساسے دیکھیں آپ کہ یک دم تئیس کروڑ کی مالکہ ایک اشاریہ چھ ارب روپیہ جیسے ہی بزدار حکومت آتی ہے تین سال میں کیسے کما لیتی ہے اور کیش کیوں ہیں کیونکہ رشوت اور ٹھیکوں کے کمیشن کیش میں آتی ہیں یہ ایک اشاریہ چھ ارب روپیہ کیش سارے بینک سے میں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ اس میں بینک صاحب کو بتائیں گے کہ یہ کیش آکے فراغوگی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا فراغوگی نے دوہزار اٹھارہ میں جب حکومت آئی ہے دس سے بارہ نئے بینک اکاؤنٹ بنائے کیوں بنائے اسی کام کے لیے بنائے کہ رشوت کا جو کیش کا پیسہ آتا تھا وہ ان اکاؤنٹوں میں جمع ہوتا تھا اور عمران نیازی صاحب اور بشرا بی بی اس میں حصے دار تھے پرائیویٹ جیٹس پہ باہر جانا توشہ خانہ کے تحایب بیچنا واپس آ جانا پوسنگ ٹرانسفر میں حصہ لینا ڈیویلپمنٹ پروجیکس میں حصہ لینا عمران خان اس میں برابر کا شریک ہے اور فرا کو جب بار بھگایا ہے آپ کی نکاح میں فرا گواہ ہے آپ جو کرتے رہے تمام تر معاملات میں آپ کی کچن کیابرنٹ میں فرا شامل ہوتی تھی تو پاکستان واپس کیوں نہیں آتی بلائیں نا پاکستان آ کے نیپ کا سامنا کریں ایف آئی اے کا سامنا کریں کیسز پڑے ہوئے مفرور ہے بار بیٹھیں آ کے سامنا کریں بتائیں کہ یہ ایک اشاریہ چھے ایڑو روپیا اور یہ کیش بوائز اوپر چلیں نا حنوق صنف ریاست مسیح منیر حسین صنف محمد حسین اوپر چلیں ذرا یہ بیس بیس تیس تیس ہزار کے ملازم ہیں سارے اوپر آئیں یہ باتیں ہمیں کرتے تھے نکلا کیا کچھ نہیں یہ سارے لوگ یہ محمد انوار انوار الحق ہو یہ ناصر نواز ہو یہ احمد منصور ہو یہ فیصل مسیح ہو یہ کتب انجم ہو یہ سارے تیس تیس چالیس چالیس ہزار پر یا بیس ہزار کے ملازم ہیں جنہوں نے ایک اشاریہ چھے ارب روپیا کیش جمع کرایا آپ کے اکاؤنٹ میں اور ایک اور بات عمران نیازی صاحب نے اپنی ہی حکومت میں دوزار انیس میں اپنی بیوی کی سہیلی فراغوگی کو ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ پہنچایا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ ایک طرف ایمنیسٹی کو ایک لانت دیکلئر کریں گالیاں دیں لوگوں پہ لانتان کریں کاروباری طبقے کو اپنے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور آپ کی بیوی کی سہیلی اور اس کا خواند ایمنیسٹی سکیم میں جو کالا دھان ہے اس کو سفید کر جائیں کسی ملک میں مجھے دکھا دیں کہ وزیر اعظم کی اہلیہ کی دوست ایمنیسٹی سکیم میں اپنا کالا دھان سفید کر جائے کسی ملک میں مجھے اس کا ایکزامپل دکھا دیں یہ ہیں وہ ثبوت جو ایک اشاریہ چھے عرب روپیہ پنجاب کے غریب عوام کو لوٹا گیا رشوت لی گئی کمیشن لیے گئے اور کیش آپ کے ایکاؤنٹ میں جمع ہوا عمران خان صاحب اگر آپ کا دامن صاف ہے آج فرہ گوگی کو پاکستان لائیں جب فرہ پرابلم ہے پاکستان نہیں لاسکتے کیونکہ جب فرہ آئے گی تو وہ فر فر بولے گی اور جب فر 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 بولے گی تو پھر خان صاحب کے لیے بہت بڑا ایشیو بن جائے گا کہ وہ بتائے گی کہ میری تو کوئی سرکاری پوسٹ نہیں تھی میرا تو کوئی سرکاری عوضہ نہیں تھا یہ ایک اشاریہ چھے رب روپیہ کیش جو مجھے آیا ہے رشوت میں کمیشن میں یہ اس لیے آیا ہے کہ میرا عمران خان سے اور بشرا مانکہ سے تعلق تھا اور میں ان کے بہاب پہ فیصلے کرتی تھی کرواتی تھی تو یہ وہ لنک ہے پبلک آفیس ہولڈر کا اور بنامی دار کا جس کے تحت اس قوم کا اربوں روپیہ لوٹا گیا ہے تو خان صاحب کو چاہیے کہ ڈلینگ ٹیکٹکس مت اپنائیں ٹیکنیکیالٹیز پہ مت کھیلیں بہادری کا ثبوت نہیں آئیں کوٹ کا سامنا کریں کہیں میں توشہ خانہ کا حساب دیتا ہوں کہیں کہ اگر آرٹیکل سکسی ٹو سکسی ٹری میرے پہ لگتا ہے تو میں ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں میرٹ پہ ڈسکس کرنے کو تیار ہوں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ کیوں لے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اس میں سے فائدہ حاصل کر کے ڈلینگ ٹیکٹکس کا سہارا لے کے اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں فورن فنڈنگ کو چھ سال لگیں اور نواز شریف صاحب کے کیس کو ایک سو چھبیس دن فورن فنڈنگ کو چھ سال لگیں اور شباز شریف کا کیس دو مہینوں میں ڈسائیڈ ہو فورن فنڈنگ کو چھ سال لگیں اور مریم نواز کے دو کیس آپ چھ مہینوں میں پیٹ کر دیں یہ نہیں ہوگا اس میں عدلیہ کو بھی غیر جانب داری کا ثبوت دینا ہوگا اور رول آف لاغ کو اس ملک میں رائز کرنا ہوگا اگر ایک لیڈر بیٹے سے تنخان نہ لینے پہ نکالا گیا ہے تو دوسرے کو بیٹی نہ ڈیکلیئر کرنے پہ بھی میرٹس پہ اپنا کیس جو ہے وہ آرگیو کروانا ہوگا یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ ایک بیٹے سے تنخان نہ لینے پہ نکالا جائے اور دوسرا بیٹی چھپا کے بھی پبلک آفیس ہولڈر ہو آئیں اور لوگوں کو بے وقوف مت بنائیں جو لوگوں کی آپ معصوم زینوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو زہر علود کرتے ہیں سارا دن جھوٹ بول بول کے یہ مت کریں آئیں بتائیں توشہ خانہ میں کتنی چوری ہوئی ہے جواب دیں عدالتوں میں آکے کھڑیں عدالتوں میں آئیں اور آکے جواب دیں اسلامباد ہائی کورٹ کو کہ جی یہ بیٹی میری نہیں ہے یس اور نو ہے بات سمپل ہے کہ میں اگر جعوید و سیند صاحب کو کہوں کہ جعوید صاحب آپ میرے دوست ہیں کے نہیں ہے اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کہیں نہیں پتا میں دارہ اختیار نہیں ہے آپ نے مجھے سوال کر دیا وہ سیدھا کہیں گے کہ جی یا میں آپ کا دوست ہوں یا نہیں ہوں سوال سمپل ہے بیٹی آپ کی ہے کے نہیں عدالت کو جواب دے دیں یہ کیا ہے کہ جی نہیں آپ نہ سنیں آپ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں آئیں بائش آئے مت کریں مگر آپ میں ہمت نہیں ہے اس کام کے لیے حوصلہ چاہیے دل گردہ چاہیے آپ جو عورتوں اور بچوں کے حسار میں بیٹھے ہیں زمان پارک میں کہ کوئی گرفتار نہ کر لے نہیں کرتے نہ ہے نا کیسے ہوگا تو سامنا کریں جواب دے لوگوں کو کہ آپ نے عوام کا پیسہ کیسے لوٹا ہے اور کیا آپ اس بات کے اہل ہیں کیا آپ پبلک آفیس ہولڈر رہ سکیں یا نہ رہ سکیں نوید اکبر صاحب آئے کیا ہے نوید صاحب یہ تو ایک عرب وہ ہے جو بینک کے ذریعے یا ان کے کون میں گیا ہے تو یقینا جو کیش ان کے ہر میں گیا ہوگا وہ تو اس سے کہیں صحیح زیادہ ہوگا اس کا بھی تو اندازہ ہے اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے بہت اچھا سوال ہے نوید صاحب آپ کا آپ ایک سیزن صحافی ہیں نوید صاحب اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ ساٹھ سے ستر عرب کے درمیان ہے اور ابھی اس میں توشہ خانہ کے تحائف کا اگر آپ صرف تخمینہ لگا لیں تو تقریباً پچیس تیس عرب روپے کے تو وہ تحائف تھے تو یہ ایک گھنونہ کھیل کھیلا گیا اس ملک کے ساتھ اور فراغ ہوگی کہ کیونکہ ابھی وہ پیش نہیں ہو رہی ہم نے ریڈ وارنس کے حوالے سے اب ایک چٹھی لکھی ہے وہ آپ سے شیئر بھی کر لیں گے تو اس کو پاکستان آکے ان کیسز کا سامنا کرنا چاہیے آپ کا اچھا سوال تھا یہ وہ ہے جو بینک میں کیش جمع ہوا اس کے علاوہ تقریباً ساتھ سے ستر عرب روپے کا گھپ لائے تھی جو بینک سین صاحب دنیا جی آہ سر کی سارے کانوں سیاست دانی کرتے ہیں اور ان کی اقلاق طور میں کاروائی ہیں ہوتی ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ سیاست دانی کی ان چیزوں رویس ہوتے ہیں اور میری ملے انزام لے رائے جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے بات بڑی سمپل ہے کہ سیاست دان کیونکہ وہ پبلک آفیس ہولڈر ہیں عوام کو جواب دے ہیں ایک پبلک سکروٹنی کے پروسس سے آتے ہیں میں ذاتی طور پر بطور پولٹیکل ورکر ڈسکوالیفیکیشنز کی کے حق میں نہیں ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشنز ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوں مگر کیونکہ اس ملک میں ایک نظام رائج کیا گیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے لیے فرق کانون اور دوسرے کے لیے فرق ہو اور اس میں دیکھیں سیاست دان بھی سارے سفر نہیں کرتے ایک مقصود طبقہ سیاست دانوں کا جو سفر کرتا ہے اس طرح کے لوگ گالم گلوچ کر کے اداروں کو ڈرا دھمکا کے ادریہ کو ڈرا دھمکا کے اپنا راستہ نکال لیتے ہیں اور دیکھیں نا وہ بھی ابھی آپ نے اچھا کیا یاد کرا دیا سیاست دان سے مجھے یاد آگئے مونس علیہ صاحب اللہ ماف کرے اتنا تکبر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس دن سپریم کورٹ کاؤڑ رہا ہے تو ٹویٹ کی کہ ککڑی گیا ککڑی کا اببہ نہیں بچا سکا ککڑی کی باجی نہیں بچا سکی آپ لینگوچ دیکھیں آپ کے حق میں کوڑ کا ایک آرڈر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جیسا بھی ہے کوڑ کا آرڈر میرے والد صاحب کے حق میں آگیا ہے اب ککڑی ککڑی کرتے ہوئے خود جو ہے وہ پھڑ پھڑا کے باہر چلے گئے اپنے پر پھلا کے تو آئیں نا واپس سامنا کریں اور جواب دیں اور کل سے جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں کہ جی وہ گرفتاری ہوگی محمد خان بٹی کی کوئی گرفتاری نے انہوں نے رپوش کروایا ہے انہوں نے چھپایا ہے ان کے پاس ہے وہ اس کو پیش نہیں کروانا چاہتے کسی قسم کی نا گرفتاری ہوئی ہے نا حراست میں لیا گیا ہے یہ انہوں نے ایک ڈراما رچایا ہے تاکہ اس کیس میں وہ بچ سکیں وٹم کارڈ محمد خان بٹی سی کو ایک نیشنل کاؤز ہے اور نیشنل کاؤز کے تحت ہر کسی کو اے پی سی میں شریک بھی ہونا چاہیے اور یہ ملکی سالمیت کا معاملہ ہے اس میں اپنی انپوٹ بھی دینی چاہیے اگر بہانہ ڈھونڈیں گے کہ جی فلان الزام لگایا میں اے پی سی میں نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذاتی مفاد پاکستان کے مفاد سے بڑا ہے آپ اپنے ذاتی مفاد کو پاکستان کے مفاد سے عزیز رکھتے ہیں کہ کیوں کہ الزام لگایا گیا تو میں اس لیے پیش نہیں ہو سکتا نہیں میں اب وہ لڑ لے اس لیے ہیں کہ وہ گالم گلوچ کر کے ڈراد ہم کہا کے دیکھیں جن ججز نہیں کیسے سننے ان کی فیملیز ہیں ان کا ایک ہلکہ عباب ہے وہ لوگوں سے ملتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جب یہ سوشل میڈیا پہ گالیاں ہر طرح سے جب لوگوں کو ڈراد ہم کہا کے آپ انڈر پریشر کرتے ہیں ہی بات ہے وہ پھر چیزیں التوا کا شکار ہو جاتی ہیں وہ لڑ لہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مبارا سمجھتا ہے کہ میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کروں مجھے کوئی نہ پوچھے اور اس کو پتا ہے کہ میں سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپ کے ٹیکنکالٹیز کے پیچھے چھپ کے چار گالیاں دے کے چار دھمکیاں لگا کے میں اپنا رستہ نکال سکتا ہوں آپ نے وہ فٹیج دیکھی وہ زیبا کو بتانا میں آیا تھا آپ اندازہ کریں تمہیں ایک جاج کے پاس مافی مانگنے پیش ہو رہے ہیں خاتون جاج کے پاس وہ ایسے جا رہا ہے جس طرح کسی فلم کا ہیرو ہے کہ اس کو بتانا میں آیا تھا مافی مانگنے آیا تھا بھئی تم ہو کون تمہیں پتا نہیں خاتون جج سے کس طرح بات کرتے ہیں یہ ایک مائنڈسیٹ ہے پولیٹیکل الیٹ کا یہ مائنڈسیٹ یہ ہے کہ ہم انٹچیبل ہیں مریم نواز شریف آج کل وہ جالی تصویر چلا رہے ہیں کہ جی یہ ایک فائی سٹار کسی بیڈروم میں جو ہے وہ ان کے لیے تیار کیا گیا تھا سزائے موت کی وہ چکی میں رہی ہیں جن حالات میں جیلوں میں رکھا گیا اور جیل ڈائریکٹ شہداد اکبر ارمران خان صاحب فون کرتے تھے تو اب جو یہ پولیٹیکل الیٹ ہے نا انٹچیبل یہ چیخیں مارتے ہیں ہلکا سا بھی ریڈ اوہ ریڈ ہو گیا جی اوہ جی ہمیں ہمیں بند کر دیا یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے ان کے ذہن اتنے خراب ہو چکے ہیں اوہ لادلہ سنڈروم کی وجہ سے کہ ان کو تسلیم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی گرفتار کر کے حوالات میں ڈال رہے ہیں ہم پولیٹیکل الیٹ آف پاکستان ہم وہ انٹچیبل جو لوگوں کو بند کرتے تھے جو ہیروین لوگوں پر ڈالتے تھے جو لوگوں پر جھوٹے کیس ڈال کے صبح فون کرتے ہیں شام بندہ اندر ہوتا تھا یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا مقابلہ کرنے یہ لادلہ سنڈروم ایک بیماری ہے اس میں میرا خال ہے فواد صاحب کو بھی اچھے سائیک ایٹریس کو دکھانا چاہیے اور ان ساروں کو دکھانا چاہیے وہ دیکھیں نا ایک سو چیسی ایک سو چیسی کر کے ناچ رہے تھے ایک سو چیسی ایک سو چیسی اپنی حکومت ختم کرنے پہ بھنگڑے ڈالے اور ناچے پوری قوم کے سامنے ایک سو چیسی اب وہی ایک سو چیسی پہ ناچنے والے رو رہے ہیں بھئی آپ کیوں رو رہے ہو مت رو یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے اور وہ فیاض حسن چوہان کیا کہہ رہا ہے انسپیکٹر صاحب کو میں عوامی نمائندہ ہوں بھائی جب آپ ایک سو چیسی پہ رکس ابلیس کر رہے تھے آپ کو تب یاد نہیں آیا کہ آپ کا ایک سو چیسی کا فگر آپ کی حکومت ختم کرنے کے لیے اور آپ عوامی نمائندے نہیں رہے تو یہ جو مائنسیٹ ہے نا لادلا سنڈروم یہ فواد صاحب کو عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کے دیگر اراکین کو کسی اچھے سائیکائٹرس کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ سیاست میں ہوتا ہے جب غلط کام کرو تو بھگتنا پڑتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہ بتاتے ہیں کہ آنے والے جنوں میں حکومت کے سوالے سے کیا تھے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ایف آئی اے نے حاصل کیا ہے اور یہ بینک کا ڈیٹا آپ حاصل کر سکتے ہیں افیشلی طور پر جتنے بھی ٹرانزیکشن ہوئے ہیں کیا اس ٹرانزیکشن ہے آپ کے سامنے اس میں کوئی حساس ڈیٹا نہیں ہے آپ آچائیں گے میرا ڈیٹا نکلوا لیں آپ کو پتا لگے گا کہ میں میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے کیا حساسیں ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اور میں پنجاب گورنمنٹ میں دس سال رہا ہوں چار ہماری یہاں پہ حکومت رہی ہے تو میں تو اپنے ٹرانزیکشن آپ کے سامنے رکھ دوں گا مگر یہ اس طرح کے ٹرانزیکشن جہاں پہ ایک اشاریہ چھے رب روپیہ کیش کو ہی کسی کو دے گیا ہے یہ تو پبلک ریکارڈ ہے یہ سامنے آنا چاہیے اور یہ ایف آئی اے نے حاصل کیا ہے باقی دیکھئے آہ پریس کانفرنس کس موضوع پہ کس نے کرنی ہے وہ بلکل ہر کسی کا رائٹ ہے اور عرفان صاحب بھی ضرور اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے اگر ڈالنا چاہیں گے تو کوئی قدغن نہیں ہے اور یہ میں نے کیونکہ خود ایک انیشیٹیف لیا تھا تو مجھے تھا کہ میں اس پہ ذرا روشنی ڈال دوں باقی جس جس نے کرنی ہوگی پریس کانفرنس وہ ان کا اپنا اس تیکاک ہے آپ کی اگر تجویز ہے تو میں نیکس ٹائم اگر آپ کو اچھا لگے گا تو میں نیکس ٹائم ان کو ساتھ بٹھا دوں گا ساتھ جاتا آپ تک سے آپ نے آئین اور کارون کی بات کی اور پریس مشرف نے دو دباہ آئین کو ہوتا اب وہ آفات پا چکے ہیں تو آپ کی جو حکمت ہے وہ کی آئین اور کارون کی بات کرتی ہے تو کیا ان کو اب وہ سٹیٹ پروٹوکول جو ہیں دیا جائے گا دیکھیں ان کا ایک فیملی کی ریکویسٹ تھی کہ جہاز ایک بھیجوایا جائے وہ جہاز بھیجوایا گیا ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں باقی جو لیگل معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو بھی فیصلے عدالتوں کی آئے وہ بلکل روز روشن کی طرح یہاں ہیں تو وہ ایک کلوز چیپٹر ہے میں صرف اتنا کہوں گا انہا لالہ وانہا الہی راجی ہو دیکھیں کاغذات نامددگی حاصل کیے جا رہے ہیں اور یہ ابھی دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے اور اس کے تحت انہوں نے خود الیکشن سے اب وہ ذرا اچھتناک کر رہے ہیں کیونکہ عدالتوں میں جو کیسز ہیں زیرے التوار زیرے سمات وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایم اینے نہیں ہوں نہ میں ایم اینے کا الیکشن لڑوں مجھے مت پوچھیں یہ ان کی لیگل سٹریٹیجی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بلکل ان بائی الیکشنز میں حصہ لے کے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے تینکیو سر بھائی 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 نے سفارش کی ہاں اس کی وجہ بتا دیت تو اس کی وجہ نہیں اس کی وجہ تو میں نے کیوں میں نے یہ خود بات بتائی نا آپ کوئی بطور انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ تو ڈگ اپ کر کے نہیں نہ لائے کہ میرا بھائی چل کے ایسن جمیل گجر کے پاس گیا تھا اگر تو آپ نے انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ کے طور پر یہ ڈگ اوٹ کر کے انکشاف کی ہوتا میں نے اپنے موہ سے کیوں بتائی ہمارا ایک علاقہ ہے گجران والا کا ہمارے پاس ایک مظلوم افسر آیا اس نے کہا جی میری زندگی برباد ہوتی ہے میرا گھر برباد ہوتا ہے مجھے انہوں نے وکٹمائز کر کے تو پوسٹ آؤٹ کر دیا ہے اس کا نام رزوان عمر گندل تھا آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں اس نے اب آپ مزید ڈیٹیل پوچھیں گے تو اس نے خاور مانکہ صاحب کی حکم ادولی کی تھی میرا بھائی کیونکہ لوکل سیاست کرتا ہے ایم پی اے تھا وہ چل کے چلا گیا ایسن جمیل گجر کے پاس اور اس نے کہا جی یہ سفارش ہے میری ذاتی سفارش نہیں تھی نہ میں نے کوئی رزوان عمر گندل سے پیسے لینے تھے نہ میں نے اس سے کوئی کام کروانے تھے ایک افسر کے طور پہ میرے بھائی نے اس کی سفارش ایسن جمیل گجر صاحب کو کی میرا نہ کبھی ایسن جمیل سے رابطہ رہا ہے نہ میں نے اس کو سفارش کی مگر اگزامپل میں اس لیے دے رہا تھا کہ ان کا توتی بولتا تھا ان کے کام ہوتے تھے ان کا حکم سمجھ کے مانا جاتا تھا اور اس پہ عمل کروایا جاتا تھا تو یہ بھی سچ ہے اور وہ بھی سچ ہے جو میں نے آپ کو خود آپ کے سامنے رکھا ہے بہت شکریہ